سٹاک جنرے میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست اب بشیک شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں فیل سٹاک کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں دوستوں بات کرتے ہیں آج کے 15 منٹ چارٹ کی دیکھئے جیسے سٹاک اوپن ہوتا ہے شروعات میں تو کیاپ ٹاؤن اوپننگ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے تیزی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر 46 روپیز کے قریب ٹریٹ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے تھری آور چارٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر جلد ہی ایک بریک آؤٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ایک شاندار بائنگ کا موقع بھی بن سکتا ہے بات کریں ٹارگیٹ کی اگر یہی تیزی برقرار رہتی ہے تو آنے والے کچھ ٹریڈنگ سیشنز میں ہی 50 روپیز کا ٹارگیٹ سٹاک اچھیف کر سکتا ہے تو اوپر کی طرف 50 روپے کا ٹارگیٹ لے کر چل سکتے ہیں لیکن دکھئے دوستوں یہاں پر سپورٹ کا بھی دیان رکھنا ہے نیچے کی طرف 43 روپے کا ایک سپورٹ لے کر چل سکتے ہیں کیونکہ کراوٹ آتی ہے اور یہ سپورٹ پھر سے بریک ہو جاتا ہے تو دیکھئے 42 روپے اور نچلے لیبلز بھی سٹاک دکھا سکتا ہے تو سپورٹس اینڈ ٹارگیٹس کا پورا دھیان رکھنا ہے بات کریں کیا یہاں پر بائنگ کرنا ہے یا نہیں تو دیکھئے ابھی بھی ہمیں ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی اپنانی ہے جب تک 47 روپیز کا یہ ریزسٹنس لیبل سٹاک بریک نہ کر دے یہاں پر بلکل بھی ہمیں بائنگ نہیں کرنی ہے تو ابھی کیول ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی ہمیں یہاں پر اپنانی ہے جیسے ہی بائنگ کا شاندار موقع بنتا ہے ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے تو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے آپ چاہیں تو اپنی خود کے انیلائزز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد